اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوفناک منظر دیکھنے کو ملا آسپتالوں میں مرتے لوگ آکسیجن کی کمی سے دم گھٹ کر آسپتالوں کے سامنے دم توڑتیا عورتے بچے مرد کی سسکتی زندگیاں دیکھی جلانے کے لیے لاشیں کتار میں رکھی دیکھی گئی ندیوں میں تیرتے مردے تمام آج بھی تصویر کو یاد کرتے ہیں تو جسم سہر اڑتا ہے پھر اس پر بھی سیاست کی گئی خیر بھاج پاسنگ کے لیے تو مسلمان ایک دلچسپ موضوع یا خوراک کے طور پر دیکھا جاتا ہے اب اس کے لیے بھی مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھرایا گیا خاص کر تبلیگی جماعت ہو یا پھر آسپتالوں میں مسلمانوں کا نرسز کو لے کر رویہ کہانی بنائی گئی پھر کورونا میں ہی فروٹ بیچنے والے کو تھوک لگا کر جان بوچ کر بیچنے کی اور اس طرح سینکڑوں کہانیاں بنائی گئی مسلمانوں کو اس کے لیے کتنا ذمہ دار ٹھرا گیا پھر کس طرح بدنام کیا گیا انہیں گاؤں میں داخلہ تک نہیں دیا گیا جو بیچارے گاؤں میں سبجی فروٹ بیچنے والے تھے انہیں گاؤں میں آنے تک نہیں دیا گیا اگر مسلمان ہے تو یہ الگ معاملات تھوڑی دیر کے لیے الگ ہی رکھتے ہیں کیونکہ مسلمان یہاں ایک اچھوتی کی طرح بنا ہوا تھا بات تو اکثریت ہندووں کی کرتے ہیں جس کا دم موڈی حکومت بار بار بھرتی رہتی ہے آج اس موزو کو بولنے کی وجہ بیان کرتے ہیں پھر اس پر تفسرہ کرتے ہیں کورونا ویکسین تقریباً 175 کروڑ کے ٹیکے لگائی اور ظاہر ہے اس کا مارکیٹنگ بھی موڈی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا تھا خیر آج کورونا ویکسین سرٹیپکیٹ سے موڈی کی تصویر ہٹا دی گئی ہے عدالت میں فیلال بارہ سے زائد ارزداد داخل کی گئے ان کی پیٹیشن داخل کی گئی ہے کورونا ویکسین کے خلاف جس میں کورونا کو لے کر جو ویکسین لگائی گئی خاص کر کوویشیل ٹیکے کو لے کر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ایشٹرزینی کا جو کورونا کی ویکسین ہے اسے لے کر لندن میں پچاس سے زائد پیٹیشن داخل کیے گئے انکہ لندن کی عدالت میں عوام کی جانب سے ارزداد داخل کی گئی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کورونا ویکسین کو لے کر لوگوں کی اچانک موتیں ہو رہی ہے جن لوگوں کی موتیں ہوئے یا بیمار ہوئے ہیں وہی لوگوں نے ارزداد داخل کیے جس کے لیے ویکسین کو ذمہ دار ٹھانا گیا اسی کو ویشیلڈ کو لے کر یعنی اسی فارمولے کا استعمال کر کے بھارت کی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کو موڈی حکومت کی جانب سے ارزداد دی گئی تھی لہٰذا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے وکیل ویچال تیواری کے ساتھ اور بھی دیگر پیٹیشن ویکسین کے خلاب درج کی گئی اس پیٹیشن میں لندن کی عدالت میں پیش کیے گئے دعوے انہی داؤں کو یہاں پر بھی بھارت کی سپریم کورٹ میں بھی پیش کیے گئے اور جو لوگ ویکسین کے وجہ سے مارے گئے ہیں یا مرے ہیں یا جن کے جسم کے ہاتھ پاو مازور ہو چکے ہیں انہیں موہ اوزاد دیا جائے ایشترزینی کا کو فارمولہ بنا کر بھارت میں کوئیشنلڈ بنائی گئی تھی ایشترزینی کا نے عدالت میں اس بات کو قبول کیا ہے کہ ایشترزینی کا سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ان کے ویکسین سے تھرومبوسائیٹوپینیا سینڈروم یہ نام عجیب ہے ٹی ٹی ایس جیسے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں خون کے تھکے یعنی خون میں گانٹیاں ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے ہر ارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت سرکار کی جانب سے بھروسہ دلائے گیا تھا کہ کورونا ویکسین پورو ترس سے سرکشت نے محفوظ ہے کانگریس یا عام آدمی پارٹی سمجھوا دی پارٹی نے موڈی سرکار کی خاموشی پر سوال اٹھائے گا ویکسین کو لے کر ہو رہی موتوں پر اٹھتے آوازوں کے درمیان ویکسین سٹیپیکٹ سے موڈی کی تصویر ہٹائی گئی ہے لیکن بہت اور صفائی موڈی ہمائیتی کہہ رہے ہیں کہ چناؤ کے مدنظر اس تصویر کو ہٹائے گئے لیکن ویکسین پر اٹھتے آوازوں کے مدنظر ہی ہٹائی گئی ہے کیونکہ اب تک تو دو مرولوں میں چناؤ ہو چکا ہے اگر اس طرح کی کچھ بات ہوتی تو پہلے ہی ہٹا دی جاتی خیر ایک بار پھر موڈی سرکار مشکل میں فستی نظر آنی ہے ساتھ میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ دھرم کی سیاست کرنے والی بھاچپا اب اکثریت ہندوں کو کیا جواب دے پائے گی ویسے بھی اتطلاق کے مطابق مسلمانوں میں بہت کم لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اور تقریباً شہروں میں بینہ ٹی کا لگوائے ہی سرٹیپیکٹ حاصل کیا ہے اس طرح کی بھی خبر ہے کوویشلڈ نے خود ہی یوکی کے عدالت میں اس بات کو قبول کیا ہے کہ خون کی گانٹیاں ویکسین کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اور اچانک موت بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس خبر کو سن دیکھ کر خود بھکتوں میں خوف کا ماہول دیکھا جا رہا ہے اور بھکتوں کے ساتھ کچھ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو بڑے اقل مند ثابت کر رہے تھے اور آپ بڑے اقل مند ہو کر اس طرح کی تبلیغ بھی کر رہے تھے وہ بھی خوف کے سائے میں رہے واضح رہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے اچانک موتوں کے آقلوں میں زبردست اضافہ ہوتا جا رہے ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ایسے ہزاروں مثالیں دیکھی ہے جہاں نوجوان لوگ اچانک گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں اور ان کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے ایک نوجوان شادی میں ڈانس کرتے ناستے گاتے وقت اچانک گر کر مر جاتا ہے جبکہ ایک دولن کی شادی کے دوران یہ موت ہو جاتی ہے گجرات میں جہاں نوجوان لڑکا لڑکیاں غربہ کر رہے تھے اسی میں ایک نوجوان زمین پر گر گیا اور پھر اس کی موت ہو گئی اسی طرح سے کئی غربہ کے دوران ایک ساتھ دس لڑکیاں مرنے کی بھی واردات پیش آئی راملیلہ میدان میں ڈائیلوگ بلتے وقت ایک شخص کی موت اچانک ہو گئی ہم نے پچھلے دو یا تین سالوں میں ایسے سیکڑڑ ویڈیو دیکھے ہیں کیونکہ یہ حادثے تب ہوئے ہیں جب مرنے والے عوامی جلاس میں شرکت فرما چکے تھے اور اس کی حرکتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا تھا ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جو چپ چاپ اپنی روزمرہ کی زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف یہ ہوں اور اچانک گر گئے ہوں کیونکہ ہر موت کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی چاہے گھر پر ہو یا دفتر میں عام شخص کبھی دن بھر میں بہ مشکل ہی اپنے آپ کو ریکارڈ کر پاتا ہے کوئی اور ریکارڈ کرتا ہے وہ بس اپنی زندگی جیتے رہتے ہیں ایک عام شخص کو شاید ہی کبھی ریکارڈ کیا جاتا ہو پچھلے دو تین سالوں میں ہزاروں لوگوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی جیتے ہوئے آخر اکستان سے لی ہے اب سوال تو اٹھنا لازم ہو جاتا ہے کہ اچانک موتیں آخر کس وجہ سے ہو رہی ہیں کہیں کورونا ویکسین تو ذمہ دار نہیں بیلگام شہر میں بھی کئی افرادوں کی موت اچانک حادثے کے ساتھ ہوئی ہے اب تو لوگوں نے بھی دل کا دورہ اچانک آتا ہے اسے ذہنی طور پر قبول بھی کیا ہے کبھی ویکسین لینے کی طرف توجہ نہیں جاتی لیکن جب اچانک موتوں کو ویکسین سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے حالانکہ جب ویکسین لگائی جا رہی تھی تب بھی کچھ لوگ نے آواز اٹھائی تب بھی کچھ لوگ کورونا کے خلاف بات کر رہتے ویکسین کے خلاف بات کر رہتے پر ماحول اس طرح بناواتا کہ ویکسین لینے پر ہی انسان زندہ رہ سکتا خاص کر کچھ مداروں نے تو وہ آب حیات حاصل ہونے کی طرح تبلیغ فرمائی تھی اس کے خلاف آواز اس وقت بھی اٹھی تھی اس وقت بھی اعتجاج عالمی سطح پر بھی ہوئے تھے پہلے بریٹن کے عدالت میں معاملہ درج کر ایک ہزار کروڑ روپے کا معاظہ مانگا ہے ان کے گھر والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ویکسین لینے کے بعد ہی ماؤت ہو گئی ہے اب جب یوکے کے عدالت میں اشتہ سے نکالے خون کی گانٹیوں سے دل کے دورے پڑ سکتے ہیں کہا ہے اور اسے قبول کیا ہے تو بھارت کے کروڑوں لوگوں کی انچان پر سوال اٹھنا بھی لازم ہو جاتا اور اس بات کو کھل کر بیان کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے وزیر سہت نے کہا کہ بھارت سرکار کو سنجیدگی سے ذمہ داری کو قبول کرتے ویڈ ٹیسٹ کروا کر خون کے تھکیاں نگانٹیاں خون میں نہ بنے اس کی تکتیش کرے جب اتنا بڑا معاملہ ویکسین کو لے کر ہوا ہے لیکن موڈی حکومت کو کسی طرح کی فکر نہیں ہے جتنی مارکٹنگ کرنی تھی اتنی تو ہو گئی اب جب معاملے کو بڑھتے دیکھا گیا تو وزیر آزم موڈی کو سٹیپکٹ سے ہٹا دیا گیا اس تصویر کو ہٹایا گیا پر کیا تصویر ہٹانے سے عوام کے زندگیوں پر جو خطرہ مڑا رہا ہے اس کا کیا اور افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ سب سے زیادہ بھکت منڈلی ہی خوف میں ہے ویکسین نہ لینے والا وہ بیچارہ عبدالل تو بچ گیا پر بھکت ڈرخ خوف کے سائے میں جی رہے ہیں ایسی چرچہ دیکھنے کو مل رہی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع ایسی طرح پر ضرور کمنٹ کریں اتنا ضرور دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ